اب اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں آصف بھائی بیہار سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی حمل سے ہو اور حمل کی حالت میں اس نے طلاق دیا تو کیا طلاق ہوگی کی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت حمل میں بھی دی جانے والی طلاق کا اعتبار ہوتا ہے اگر کسی نے اپنی حاملہ بیوی کو طلاق دے دیا تو طلاق ہو جائے گی اس کی دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے اس کی حالت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو رد کر دیا اور کہا نہیں تمہیں اس کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتے ہو بلکہ تمہیں پھر سے طلاق دینا پڑے گا اگر تم طلاق دینا چاہتے ہو تو تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے والد محترم عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ جا کر اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ وہ ابھی اپنی بیوی کو واپس لے لیں اس کے بعد جب وہ پاک ہوں گی پھر حیز آئے گا پھر دوبارہ جب پاک ہوں گی تو فَلْ يُطَلِّقْهَا تَاحِرًا اَوْ حَامِلًا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب طلاق دینے کی عددت آئے گی موقع آئے گا تو اس وقت وہ تَاحِرًا اَوْ حَامِلًا وہ تہر کی حالت میں ہو یا حمل کی حالت میں ہو وہ طلاق دے سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ تہر کی حالت میں حمل کی حالت میں طلاق دے سکتے ہیں یہ دلیل ہے کہ حمل کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے تو بھائی نے جو یہ پوچھا ہے کہ حالت حمل میں بیوی کو طلاق دے سکتے کی نہیں تو طلاق دے سکتے ہیں اور کسی نے اپنی بیوی کو حمل کی حالت میں طلاق دیا تو اس طلاق کا اعتبار ہوگا اس طلاق کو گنا جائے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا تو ناظرین یہ چند سوالات تھے ویڈیوز کی شکل میں جن کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے رکھے اب ہم ان سوالات کی طرف بڑھیں گے جو آئیڈیو کے شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں افروز احمد دلی سے کیا اشارے سے دی گئی طلاق واقع ہوگی یا نہیں یہ افروز بھائی ہیں دلی سے اور سوال یہ کر رہے ہیں کہ اشارے میں اگر طلاق دے گی تو طلاق ہوگی اشارے میں یعنی آدمی موں سے کچھ بول نہیں رہا نہ لکھے دے رہا ہاتھوں سے اشارہ کر رہا یا موں سے اشارہ کر رہا یا کسی طرح سے بھی باڈی لنگوے سے یہ بتا رہا ہے کہ میں نے بیوی کو طلاق دیا تو طلاق ہوگی کی نہیں تو دیکھئے اشارے سے نہ صرف طلاق ہوتی بلکہ بہت بڑی بڑی چیزیں بھی اشارے میں مانی جاتی ہیں سمجھی جاتی ہیں ان کو تسلم کیا آتا ہے امام بخاری رحم اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الطلاق میں یعنی طلاق ہی کے چیپٹر میں ایک باپ قائم کیا ہے کچھ حدیثیں درج کی ہیں اور ان سے یہ بتایا ہے کہ اشارے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے امام بخاری رحم اللہ نے کئی حدیثیں ایسی نکل کی ہیں جن میں اشارے کی بنیاد پر بہت بڑے بڑے فیصلے لیے انہی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے ایک شخص نے ایک عورت کا سر کچل کے اس کو قتل کر دیا تھا اس کو مار دیا تھا پتھر سے اس کا سر کچل دیا گیا تھا لیکن اس سے پہلے کی عورت کی جان نکلتی اس عورت کو لایا گیا اٹھا کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو ابھی اس عورت کے اندر جان باقی تھی لیکن وہ عورت بول نہیں سکتی تھی زبان سے کچھ نہیں کر سکتی تھی بہت بڑا اشارہ بھی نہیں کر سکتی تھی تو جن لوگوں پر شک تھا کہ کن لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے ان کا نام لیا جانے لگا اور جب ایک شخص کا نام اس کے سامنے لیا گیا کیا اس نے تمہیں مارا ہے جس پر شک تھا تو اس عورت نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں بولا نہیں صرف اشارہ کیا اس کے صرف اس اشارے کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو قتل کروا دیا بدلے میں کہ ہاں یہ ابھی زندہ ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اسی نے مارا ہے اور اس کنڈیشن میں اس کا یہ بیان غلط نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیان پر اس کے قاتل کو قصاصاً بدلے میں قتل کروا دیا امام بخاری رحم اللہ نے اس حدیث کو کتاب الطلاق کے چپٹر میں لا کے یہ بتایا ہے کہ جب قتل جیسے کیس میں اشارے کو مانا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر کسی کی جان کا فیصلہ ہو سکتا ہے تو اشارے کی بنیاد پر طلاق کیوں نہیں ہو سکتی ہے تو جو بندہ اشارہ کر کے طلاق دے رہا ہو تو اس کی طلاق ہوگی بشرتی کی وہ بعد میں اس کا اقرار کرے اگر اس کے سامنے کہا جائے کہ تم نے طلاق دیا اشارے سے تو اس کا انکار نہ کرے یا نہ کہ ہمارا اشارہ کچھ اور تھا آپ نے کچھ اور سمجھ لیا اور خاص طور سے ایسا شخص جو بول نہیں سکتا ہے جو گونگا ہے جس کے پاس قوتیں گویا ہی نہیں ہے اس نے بھی شادی کر کے رکھا ہے تو وہ کیسے طلاق دے گا اس کے سامنے تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے وہ اشارے کے علاوہ طلاق دے ہی نہیں سکتا ہے تو اس کا طلاق اشارے ہی میں مانا جائے گا یہ آدمی بول بھی سکتا ہو لیکن اس نے اشارے میں طلاق دے دیا تو بھی اس کی طلاق مانی جائے گی بشرت یہ کہ طلاق کے بعد وہ یہ نہ کہے کہ ہمارا اشارہ غلط سمجھا گیا ہم طلاق نہیں دے رہتے اشارے سے طلاق دیا بعد میں پوچھا گیا تو کہا ہاں میں طلاق ہی دے رہا تھا تو پھر اشارے سے دی گئی بھی طلاق اس کی معتبر ہوگی خلاصہ یہ کہ بھائی نے جو سوال کیا ہے کیا اشارے میں دی گئی طلاق کا اعتبار ہوگا کی نہیں ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اشارے میں دی گئی طلاق کا اعتبار ہوگا بلکہ طلاق سے بھی بڑے بڑے فیصلے جو اشاروں میں ہوتے ہیں ان کا اعتبار ہوتا ہے اس لئے اگر کسی نے اشارے میں طلاق دیا تو اس کی طلاق کا اعتبار ہوگا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا